سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اُسر رسول کے ماننے والے ہیں کس کے ماننے والے ہیں اُسر رسول کے ماننے والے ہیں اُس عامنہ کے لال کے ماننے والے ہیں اُس عبداللہ کے پیارے کے ماننے والے ہیں کہ جس عامنہ کے لال کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا آتام If you want to become a پیغمبر After going to the world Mr. Adam صفی اللہ اللہ بولو بھئی بولو توڑ کے بولو سبحان اللہ اب بولو بھئی بولو گا تو میں بھی بولوں گا دھوم کے بولو سبحان اللہ اللہ نے کہا دیا Mr. Adam صفی اللہ listen me کی عرفی حضرت آدم نے کہا I am ready اللہ میں تیار ہوں I am listening you my Allah اللہ میں تجھے سننا ہوں حضرت ربے کائی ناتنے کا آدم بولو would you like to become a پیغمبر after going to the world my پیغمبر آدم صفی اللہ اللہ عورتیں جو یہاں بیٹھی ہیں اب یہ سمجھ لیں کہ اپنے گھر کے ایک بچے کو عالم ضرور بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تمہارا دنیا دار بیٹا تمہیں بڑھا پہ پہ سدائے گا لیکن خدا کی قسم جب عالم ہو جائے گا تو تمہارا بیٹا تمہارے قدموں کو کبھی چھومے گا کبھی تمہارے ہاتھوں کو چھومے گا تلقے بول دو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا بولو آدم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا آدم بولو تیار ہو کے نہیں حضرت آدم نے کہا what should I do what should I do my Allah after going to the world my Allah سبحان اللہ اللہ نے فرمایا آدم بولو تیار ہو کے نہیں حضرت آدم نے کہا مولا I am ready my Allah میں تیار ہوں اللہ نے کہا آدم اگر تم میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہو میرے نبی کو ماننے کو تیار ہو میرے نبی کی نبوت کو رسالت کو عظمت کو تقدس کو ماننے کو تیار ہو تو میں تمہیں نبی بنانے کو تیار ہوں اب پورا مجمع جھومے گا عورتوں جب تم دودھ پلاو اپنی بچوں کو گود میں لوریاں دے دے کر تو لوریوں میں یہ قصے کہانی سنایا کر یہ بمبئی کے ہجروں کے قصے نہ سناو اگر سنانا ہے تو اسلام کے ہیرو حضرت ابوبکر کا قصہ سناو سبحان اللہ اسلام کے ہیرو غنسی آدم کا قصہ سناو سبحان اللہ حضرت کی قسم یہ بمبئی کے ہجرے تو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے لیکن اسلام کے ہیرو تمہیں جنت میں لے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت نو سے کہا نو بولو پیغمبر طلب کے بولو سبحان اللہ حضرت نو نے کہا مولا جو میرے باپ آدم کا نظریہ ہے وہی میرا نظریہ ہے سبحان اللہ شلالی پیغمبر موسیٰ قلیم اللہ سے کہا موسیٰ بولو موسیٰ تمہارا نظریہ کیا ہے تو موسیٰ نے کہا مولا میں بھی تیار ہوں لیکن مولا ایک سوال کی تو اجازت دے دے حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر کیسے پیغمبر ہے سنو ایمان تازہ ہو جائے گا میں جب پیش کروں گا جھومو گے پورا مسلوگے انشاءاللہ یہاں بھی جھومو گے اس قبرستان جانے کے بعد بھی جھومو گے حضرت موسیٰ نے کا مولا ایک سوال کا پرویشن دے گا اللہ نے پناہا موسیٰ کلیم اللہ طرف کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت موسیٰ نے کا مولا مولا نے کا بولو موسیٰ کلیم اللہ کا اتنا ہونچا مقام تُو نے رسول کو دیا کیوں ہے اور یہ موسیٰ کون پیغمبر ہیں کون پیغمبر ہیں جو ملک الموت کے تماشا مارے تو آنکھ نکال کر باہر کر دے ہے کوئی رابھوپر کا مسلمان خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال تسلیم بھائی پیدا نہیں ہوا ہے جو ملک الموت سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر پاتے کر پسینہ چھوٹ جاتا ہے ملک الموت کو دیکھا ہے موت و زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے کسی کی اممہ نے ایسا بچہ نہیں جنا ہے جو ملک الموت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتے کر لیں یہ وہ ملک الموت ہے کبھی بچوں کو یتیم کر دیتا ہے یہ وہ ملک الموت ہے کبھی بڑے ماباپ کا بے سہارہ بنا دیتا ہے یہ وہ ملک الموت ہے جو عورت کو ویڈو وی مین بنا دیتا ہے یہ وہ ملک الموت ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے وہی ملک الموت کے تماشا مارتے ہیں کون مارتے ہیں موسیق علیم اللہ اللہ کا پیغمبر تماشا مارتا ہے آنکھ کو نکال کر باہر کر دیتا ہے اتنا جلالی پیغمبر اللہ سے کہتا ہے مولا I want to ask you only one question اللہ نے فرمایا موسیق پوچھو پوچھو کونسا سوال کرنا چاہتے ہو اب حضرت موسیق علیم اللہ کا راگو پرزلہ بریلی شریف صوبہ اتر پردیش کے مسلمان اور ریگارڈن کے ذریعے پوری دنیا میں تمہارا یہ جلسہ سونا جائے گا حضرت موسیق علیہ السلام نے کہا مولا اتنا بڑا مقام تو نے اپنے رسول کو کیوں دیا ہے اپنے نبی کو کیوں دیا ہے آمنہ کے لال کو کیوں دیا ہے عبداللہ کے پیارے کو کیوں دیا ہے حلیمہ کی گوت کے پالے کو کیوں دیا ہے اللہ کا جواب سنو راگو پر کے مسلمانوں اللہ کا جواب سنو اللہ نے فرمایا موسیق جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم مجھ سے کہو گے مولا راضی ہو جا موسیق علیہ السلام نے کہا کہیں گے مولا راضی ہو جا کربلا کے میدان میں امام حزین کا بیٹا علی اکبر اپنے بازو کو کٹا کر کہے گا مولا راضی ہو جا سکینہ پیاس سے طرف کر کہیں گی مولا راضی ہو جا امیہ روباب کا کلیجہ چلی ہوگا کہیں گی مولا راضی ہو جا چھپنزال میں میرا حزین بادر زخم کا گرگردن کٹا کر کہے گا مولا راضی ہو جا علی اکبر ہم شبیہ پیمبر امام حزین کا لغت جگر کربلا کے میدان میں کہیں گا مولا راضی ہو جا ابراہیم کہیں گے مولا راضی ہو جا تو میں ابراہیم سے کہوں گا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو نمرود کی آگ میں جانا پائے گا حضرت اسمائیل کہیں گے مولا راضی ہو جا اللہ کہے گا اسمائیل اگر راضی کرنا چاہتے ہو تو منہ کے میدان میں گردن کٹانا ہوں گی اسمائیل کہیں گے مولا تیار ہو راغوپور کے لوگوں توجہ کرنا حفاظت کرنا میرے جبلے گی یوسف پیخمبر کہیں گے مولا راضی ہو جا اللہ فرمائے گا کنعان کے کھوئے میں جانا پڑے گا تو میں راضی ہو جا حضرت یوسف کے اببہ حضرت یاکوب کہیں گے مولا راضی ہو جا تو میں کہوں گا پیارے یاکوب اپنے بیٹے کی جدائی کا صدمہ سینہ پڑے گا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مولا دنیا تجھے راضی کرے گی آدم تجھے راضی کریں گے ابراہیم تجھے راضی کریں گے اسمائیل تجھے راضی کریں گے کلیم اللہ تجھے راضی کریں گے نجی اللہ تجھے راضی کریں گے ابو بکر تجھے راضی کریں گے عمر تجھے راضی کریں گے عثمان تجھے راضی کریں گے علی تجھے راضی کریں گے امام حسن تجھے راضی کریں گے حسین تجھے راضی کریں گے امام زین اللہ بدین تجھے رازی کریں گے امام جعفر صادق تجھے رازی کریں گے امام باقر تجھے رازی کریں گے امام حسن عسکری تجھے رازی کریں گے امام غوث عاظم تجھے رازی کریں گے اے مولا ارے دنیا تجھے رازی کرے گی ارے تو کسے رازی کرے گا تو میرے رب نے کہا اے میرے پیغمبرو سنو دنیا مجھے رازی کرے گی لیکن میں آمنہ کے لال کو رازی کروں گا آلہ حضرت بریلی کی دھرتی سے بکار کر کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد دنیا خدا کو راضی کرے اور خدا کسے راضی کرے مصطفیٰ کو راضی کرے آدم خدا کو راضی کرے لیکن خدا مصطفیٰ کو راضی کرے نوح خدا کو راضی کرے خدا مصطفیٰ کو راضی کرے ابراہیم خدا کو راضی کرے خدا مصطفیٰ کو راضی کرے اسمائیل خدا کو راضی کرے خدا مصطفیٰ کو راضی کرے اسی لئے بریلی کی آلہ حضرت عظیم البرکر کنزل کرامل جبل الاستقامت بریلی کی دھرتی سے بکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد عجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا اے محمد عجابت میں جھک کر کلے سے لگایا پل ہی ناز سے جب صدا اے محمد اور رضا پل سے اب وجد کرتے اتریے کہ ہے رب سلم صدا اے محمد